میں نے بہت سارے ایسے اتفاق دیکھے ہیں جب کوئی کسی کی مدد کے لیے آگے نہیں آتا تو ہماری کومنیٹی کے لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے بڑھ کر کے نہ کہ وہ مدد کرتا ہے بلکہ وہ اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ جیسے اس کے خود کے اپنے کسی سدشے کے ساتھ کوئی درگٹنا ہو رہی ہے اور کیسے وہ اس کی مدد کرے وہ اپنا سب کچھ دعا پہ لگا کر کے بھی دوسری کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہتا ہے ابھی بات چل رہی تھی چودری چھوٹو رام کی چودری چھوٹو رام جب پنجاب کے اندر منسٹ رفا کرتے تھے انہوں نے کیسے کسان قوم کو مضبوط کیا جائے کیسے کسان کو طاقت ملے اس کے لیے جہاں کسان کو ایک نعرہ دیا تھا وہیں انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا تھا اس فیصلے کا جکر میرے خیال میرے آنے سے پہلے کسی نے کیا ہوگا تو الگ بات ہے ایک بار کسان کے کھیت کے گئوں پک کر کے تیار ہوگی تھے وہ ریوینی منسٹر تھے اور اس وقت کے کوئی گورنر جو تھے انہوں نے چودری چھوٹو رام کو بلا کر کے کہا تھا کہ ہمیں کسان کی ساری گئوں جو ہے اس ملے پہ چاہیے ہیں ایک روپیہ شاید بڑھایا گیا تھا اور چودری چھوٹو رام نے کہا کہ اگر آپ ایک روپیہ بڑھا کر کے کسان سے گئوں لینا چاہو گے تو پھر آپ کسان کے ساتھ جو ہے جبردستی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا بھاپ بڑھاؤ تاکہ میں کسان کو اس بات کے لیے راجی کر لیوں کہ وہ اپنی فصل آپ کو دیں ہمارے یہاں تو سب سے بڑا بھائچارہ کوئی اگر مجبوط کرنے کا کام کرتا ہے تو وہ جات قوم کے لوگ کرتے ہیں پھر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ امیجوں کو ما مرم ہے